اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہے میری برڈے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کی تو یہاں پہ بس برڈے کی پریپیشنز ہو رہی ہیں کچھ بلونز وغیرہ میں ہوا بڑھ لی اور کچھ میں بھی بڑھ رہی ہیں یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہی دن یادگار بن جاتے ہیں پہلے بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں سیلیبریٹ لیکن پہلے تھوڑی سیمپل ہوتی ہے گر میں بس کیک لے آتے ہیں اور کٹ کر لیتے ہیں تو اس دفعہ ہم لوگ نے سوچا تھوڑی اچھی ہونے چاہیے تو گیس پر گرہ بھی آنے تھے تو بس یہاں پہ سارے گیس پر گرہ بھی آگئے تھے اور بچے بگرہ لگے ہوئے تھے بلونز میں ہوا برنے اور یہ ہیلیم بلونز بھی لے لیے تھے یہاں پہ جلدی سے میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کون سا ڈریس پہننا ہے آج تو یہ میں نے جو شرٹ آپ لوگ کے ساتھ بلوگ میں دکھائی تھی میں لے کے آئی تھی تو اس کے ساتھ میں نے ٹروزر اور ڈبٹا میچ کر لیا تھا تو یہی میں آج پہنوں گی اچھا پتہ نہیں کیا ہوا یہاں لائٹنگ کا کچھ مسئلہ تھا میں نے دو تین دفعہ بنا کے بھی دیکھی تو کلر سیم نہیں آرہا تھا ٹروزر کا اور شرٹ کا میں نے لائٹ آف بھی کر کے دیکھی فلیش بھی بند کر کے دیکھا لیکن پھر بھی تھوڑا ڈیفرنٹ آرہا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کیمرے میں صحیح سے وہ سیم کلر نہیں لگ رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ والا سٹرولر میں نے لیا ہے کیونکہ میں نے ہجاب کرنا تھا ویسے میں ہجاب ہی کر لیتی ہوں کیونکہ کمفورٹیبل مجھے لگتے ہیں ہجاب میں میں نہ خود کو ہجاب میں کمفورٹیبل فیل کرتی ہوں اس لئے میں نے کہیں بھی آنا جانا ہو تو میں ہجاب ہی کر لیتی ہوں تو یہ میں نے بس ٹولر اس کے ساتھ میچ ہو گیا تھا تو اب اس کے ساتھ میں ہجاب کر لوں گی تو یہاں پہ بس میں نے بائیک کے اور سیسٹر وغیرہ کے کپڑے بھی پریس کر کے رکھ دیئے تھے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کا اپنے شیوز دکھاتی ہوں کہ کون سے آج میں نے پہننے ہیں بلوگ میں تو یہ اس کے ساتھ بلکل میچ تھے اس کی تھوڑی سی ہیر ہے بلوگ ہی بھی کمفورٹیبل تو یہی میں آج پہنوں گی اس ٹریس کے ساتھ تو یہاں پہ بس میں دکھاتی ہوں بلونز وغیرہ میں ہوا بھر لی ہے تو بائیکینڈلز وغیرہ لے آئے تھے ساتھ میں اس کے علاوہ گلاب کی پتیاں تھی وہ منگوالی تھی اور بس ابھی سارے بلونز وغیرہ فیل کر کے رکھے ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ڈیکوریشن اچھی لگتی ہے پھر اسی طرح کرتے ہیں اور یہاں پہ بس ہیلیم بلونز بھی منگوائے تھے ہیپی برڈے وہ بھی فیل ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جی میں کچن میں آگئی تھے کہ جتنے دیر میں ڈیکوریشن ہوتی ہے میں جلدی سے کچن کو بھی دیکھا ہوں کہ کیا کچھ بن گیا ہے میرے سیسٹر آئی ہوئی تھی وہ ہی کر دی تھی ککیم گیرہ کچھ میں نے کروائی کچھ اس نے کر لی اور یہاں پہ بس چکن بن گیا ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لوک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی فل ریسپی بہت ٹائم بہت کام تھا اس لیے میں نے پھر نہیں شیئر کیا تو میں نے سوچو رو یہ تھوڑے تھوڑے کلپ ایڈ کر لیتی ہوں چکن بن گیا تھا اور یہ ساتھ میں مٹن کیمہ بھی بن گیا تھا تو میں آپ لوگوں کے یہ اس کی فائنل لوک دکھا دیتی ہوں جلدی سے اور یہاں پہ چکن بن گیا تھا اور ساتھ میں میں نے جلدی سے بنا لیا رائتا کہ جو کام رہ گیا وہ میں جلدی سے کروا دوں ساتھ سیسٹر کے تو یہاں پہ لگ گیا ہے کھانا چاولوں کا جو کلپ تھا وہ بھی میں نے ایڈ کرنا تھا بٹ وہ پھر گیس پہ گیرہ آگئے تھے تو پھر مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تو بس پہ میں نے کہا چلو بعد میں دکھا دیتی ہوں گیس پہ گیرہ کے لیے میں نے کھانا روم میں لگا دیا تھا تو اب ہم لوگ کچن میں میں نے نیچے چٹائی بچھا لی تھی کہ ہم لوگ ادھری بیٹھ کے کھا لیتے ہیں سارے تو یہاں بس ہم سب بیٹھ گئے تھے ہم لوگ اپنی ہی مستیوں میں لگے ہوئے تھے چمش ہمش ہلا رہے تھے تو اس کو تھوڑا وائڈ کیجئے گا تو خاندیں گے رکھالیت ہم لوگوں نے تو اب میں آپ لوگوں کو ڈیکوریشن دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے کی ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنیوری ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جائے یہ جو ساری ڈیکوریشن کی ہے جو میری چھوٹی سسٹر تھی ان دونوں نے کی تھی میں تو کچن میں چلے گی تھی اس کے بعد میں اور میری سسٹر پھر وہ دونوں لگی رہی تو جب میں نے آنکھیں دیکھا تو میں تو شوکڈ ہوگی کہ اتنا اچھا تم لوگوں نے روم کو ڈیکوریٹ کر لیا اچھا اوریجنل دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا پک میں پتہ نہیں اتنا نہیں آرہا لیکن اوریجنل دیکھنے میں بہت زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا بہت مزہ آیا بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے گیس فغیرہ بھی آئے ہوئے تھے کزن فغیرہ ساری تو پھر خوب باتیں کی حلہ گلہ کیا بڑا مستیاں وغیرہ کی بہت مزہ آیا یہاں پھر جی بس میں اسمو سے فرائی کر رہی ہوں میری سسٹر آتے ہوئے لے آئی تھی تو وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیا لے کیا ہوں سویٹ بغیرہ لے آتی ہوں یا پھر کیک بغیرہ لے آتی ہوں تو وہ کیک بھی ہم لوگوں نے منگوالیا تھا اور سویٹ بغیرہ بھی تو پھر کہتے چلو میں ایسا کرتی ہوں سمو سے لے آتی ہوں تو وہ پھر آتے ہوئے کوک اور سمو سے بغیرہ لے آئی تھی تو بس میں یہاں پھر جلدی سے فرائی کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کیک اور باقی جو ہم لوگوں نے ڈیکویشن بغیرہ کی ہے چلو جی آپ لوگوں کا انتظار بھی ختم کر دیتی ہوں جلدی سے اب ہم لوگ کرتے ہیں کیک کٹ سمو سے بغیرہ میں نے فرائی کر لیے تھے اس کے بعد میں تھوڑا سا آکے جلدی سے تیار ہوئی اور یہاں پھر جی میں بیٹھ گئی ہوں اور میرا بھائی لگا ہوا کینڈرز بغیرہ کو جلا رہا ہے اس کے بعد میں کیک بغیرہ رکھ لیا تھا سویٹ بغیرہ لے آئے تھے ساتھ میں لیز نمکو اور کوک بغیرہ پڑی ہوئی تھی ساتھ میں کینڈیز بغیرہ تھی تو اب بس ہم لوگ کرتے ہیں جلدی سے کیک کٹ ساتھ میں گئی ہوں ساتھ میں گئی ہوں اور یہاں پھر بس میں نے کیک کٹ لیا تھا اور سب اپنے ہی ہلے گولے میں لگے ہوئے تھے تصویریں بغیرہ بنا رہے تھے کوئی ویڈیوز بغیرہ بنا رہے تھے اور پھر سب نے مجھے گفت بغیرہ دیئے یہاں پھر سب نے مجھے گفت دے دیئے تھے گفت تو مارشاللہ سے میرے پاس بہت زیادہ ہی ہو گئے تھے تو وہ میں نے اسی ویڈیو میں اپن کرنا تھے لیکن پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی تو اس کا نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی تو اس میں میں سارے جو ہیں گفت بغیرہ وہ مجھے ملے ہیں وہ میں اپن کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنوں گی کہ مجھے کیا کیا گفت ملے تو وہ بھی آپ لوگ نے ضرور دیکھنی ہے میری ویڈیو یہاں پہ کیک سب نے کھا لیا تھا تو اس کے بعد میں نے سب کے لئے چائے بنائی آج کے میں اپنے ویڈیو کو یہی پینٹ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا ہے اور نیکسٹ ویڈیو کا آپ لوگ نے ضرور ویٹ کرنا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ گفت شیئر کروں گی کہ مجھے کیا کیا ملے تو ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ